دیسمالی تاریخ کے عزیز دوستو آپ تمام کو یالی مدد آج کے اس واز میں ہم حضرت امام جعفر نے صادق علیہ السلام جو ہمارے پانچوں امام ہیں ان کے بارے میں اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو حضرت امام جعفر نے صادق علیہ السلام سکس نائنٹی ڈائن یعنی چھل سو ننینوے ایسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر اور لطب صادق تھا آپ علیہ السلام کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ حضرت امی فروا تھی حضرت امام جعفر نے صادق علیہ السلام نے ملکی انوار سے علاہ دے گی اختیار کی اور امام کا دور تاریخ لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اسی دور میں ہی یعنی آپ ہی کے دور میں امامت میں علیہ کا جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی اور عباسیوں نے ان کا تختہ لڑ دیا اور عباسیوں نے اپنی حکومت قائم کی عباسیوں کے مشہور دائی ابو سلم خلال نے حضرت امام علیہ السلام صافت کی پیشکش کی لیکن حضرت امام علیہ السلام نے اسے قبول نہ کیا آپ علیہ السلام ہمیشہ ملکی انوار سے الک رہے حضرت امام علیہ السلام نے اپنے دور میں کچھ پیشن گوئیاں کی امی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حضرت جب کی حضرت امام محمد پاکر علیہ السلام مسند امامت پر جلوہ فروز تھے اوہ کے مقام پر بن حاشم کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بن حاشم نے محمد حضرت نفس زکیہ بن عبداللہ کو اپنا سیاسی سردار منتخب کیا اور سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو اس میٹنگ میں موجود تھے سب نے اس کی سرداری کو تسلیم کر لیا اس موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیشن گوئی کرتے ہوئے محمد نفس زکیہ کے باپ عبداللہ بن حسن بن علی سے کہا کہ تمہارے بیٹوں یعنی محمد اور آہیم بیٹوں کے نام تھے کوئی خلافت ہرگز نہ ملے گی اگر صلافت پنوحاشم میں آئی تو اس زرد کمیز والے یعنی زرد کمیز والے کا مطلب ابو جعفر منصور عباسی ہوئے کو ملے گی اور آپ کے بیٹے اسی کے ہاتھوں قتل ہوں گے اور تاریخ میں یہی ہوا اور آخر کار آپ کے پیشنگوئی حرف و حرف صحیح ثابت ہوئی اب ہم جب امام کے علم مرتبہ کی بات کریں تو حضرت امام جعفر نے صادق علیہ السلام تمام مذہبی علوم مثلاً قرآن حدیث اور تفسیر و غیرہ کے بہت بڑے عالم تھے لگن اس وقت اسلامی دنیا میں اسلامی علوم کے بہت سے مدرسے قائم ہو گئے تھے مگر مدینہ میں حضرت امام جعفر نے صادق علیہ السلام کا مدرسہ ایک خاص اہمیت رکھتا تھا اور اس دور کے بڑے بڑے علماء آپ کے پاس ایک طالب علم کی حیثت سے حاضر ہوتے تھے ابو حنیفہ اور مالک جو سنیو کے فقیر ماں ہیں جن کا ذکر ہمارے فورت چوتھویں امام میں بھی ذکر آئے جو تھے ایک پاہ مالے وازمی ابا اگرہ جو ہم نے پلک کی اور لاسٹ ٹائم اپلوڈ کی تھی اس میں بھی ذکر ہے تو آپ کے تقریباً ہم عمر کے باوجود ہم عمر ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کے خدمت میں ہوتے اور آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے مذہبی علوم کے علاوہ حضرت امام جعفرن صادق علیہ السلام اس دور کے دوسرے علوم جیسے فلسفہ وغیرہ کے بھی بڑے ماہر تھے اور اپنے شاگردوں کو اس کا لگی علم دیتے تھے حضرت امام جعفرن صادق علیہ السلام نہایت ہی حاضر جواب اور ندر تھے اب علیہ السلام سچی بات کہتے ہو کبھی ندر تے خواہ سامنے منصور جیسا حاکم ہی کیوں نہ ہو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اب علیہ السلام منصور کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ منصور کو ایک مکھی میں تنگ کر رکھا ہے تو منصور جو کہا اس وقت کہ وہاں کے حاکم تھے تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر منصور نے سوال کیا کہ خدا نے مکھیوں کو کس لئے پیدا کیا ہے امام علی مقام علیہ السلام نے فورا نہ آگیا اس لئے کہ امیروں اور رعیفوں کو اپنے طاقت اور قوت کا خیال دیں اس کے علاوہ حضرت ایمان جعفرن السادق علیہ السلام نے نہ صرف ظاہری علوم کے لئے منظر سے قائم کیے بلکہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی روحانی ترقی کے لئے بھی بہت کوششیں کی آپ علیہ السلام نے اپنے دائی تمام اسلامی مالک میں بیجے اور اہل بیعت کے نام کی دعوت کی اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے دو دائی ہلوانی اور صفیانی کو مغرب یعنی شمالی افریقہ بیجا اور انہیں ہدایت کی کہ افریقہ کی زمین بنجر پڑی ہے جاؤ اور جا کر اس میں حل چلاو جب تک بیش گونے والا وہاں پہنچے آخر آپ علیہ السلام کی پیشنگوئی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے پورا کیا جنہوں نے نائن نو سو نو ایس وی میں یعنی نائن نائن زیرو نائن ایس وی میں شمالی افریقہ میں فاطمی خلافت کی بنیاد ڈالی تو اس کے بعد حضرت امام جعفرن سعید علیہ السلام کی وفاد کے مطلق ایک روایت یہ ہے کی بے ماری سے ہوئی اور دوسری یہ ہے کی عباسی خلیفہ ملسور وہ نے دہر دلوایا یاکان میں سیسر گگلا کر ڈالیا جس سے آپ کی وفاد ہوئی آپ کو مدینہ کے مشہور پردستان جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ کے حوالے سے دو رائے رکھی جاتی ہیں اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک دو روایت یہ ہے کی بے ماری کی وجہ سے ان کی وفاد ہوئی اور دوسری جو ہے اس وقت کے حاکم ابھی عباسی خلیفہ جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ کچھ جو ان کی کان میں کچھ سا پگلا کر ڈال کر ڈالا جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کی وفاد ہوئی اور امام علیہ السلام کو مدینہ کے مشہور برستان جو جس کا نام ہے جنت البقی وہاں پہ آپ کا مقبرہ ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یا اس واج میں ہم نے آپ کو حضرت امام علیہ السلام کے بارے میں بتایا امید ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک کے لیے یالی مدد اور مولا آپوں کو ایمان کی سلامتی دے اور آپ کے مشکلات آسان کے آپ سب کو یالی مدد بہت 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 شکریہ موسیقا 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 موسیقی